طالب غسل عظم والے شالاک دینہوں ان ماندے ناظرین دل میں کسی خاص چیز کے حصول کی خواہش اور ارادے کا نام طلب ہے اور حصول طلب کا جذبہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے جو انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان دیدار اور معرفت کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی خواہش کو طلب مولا اور اسے طالب مولا یا ارادت مند کہتے ہیں جسے عام طور پر سالک طالب یا مرید کے نام سے بھی موصوم کیا جاتا ہے دنیا میں تین قسم کے انسان یا انسانوں کے گروہ پائے جاتے ہیں طالب دنیا جو انسان اپنے علوم و فنون کمالات اور کوشش و کاوش دنیا کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اسے ہی اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کا ذکر فکر عبادات و ریاضت چلا کشی ورد وظائف کا مقصد بھی دنیاوی مال و مطا کا حصول یا اس میں اضافہ ہوتا ہے دنیاوی اسائش کے حصول اور دنیاوی ترقی و عز و جاہ کو وہ کامیابی گردانتے ہیں طالب اقبا جن کا مقصود آخرت کی زندگی کو خوشکوار بنانا ہے ان کے نزدیک نار جہنم سے بچنا اور بہشت ہورو کسور اور نعمت ہائے بہشت کا حصول زندگی کی کامیابی ہے اس لئے یہ عبادت ریاضت زہد و تقویہ سوم و صلات حج زکاة نوافل ذکر ازگار اور تسبیحات سے آخرت میں خوشکوار زندگی کے حصول کی کوشش کرتے ہیں ان کے نزدیک یہی زندگی کا مقصد اور کامیابی ہے طالبان مولا جن کی عبادات اور جدوجہد کا مقصود دیدار حق طالع اور اس کا قرب و وسال ہے یہ نہ تو دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور نہ بہشت ہورو کسور اور نعمت ہائے بہشت کے ان کا مقصد ذات حق طالع ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب اور عاشق ہوتے ہیں اس طلب کے لیے یہ دونوں جہانوں کو قربان کر دیتے ہیں اور دنیا و اقبا کو ٹھکرا کر ذات حق کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں عارفین ہمیشہ طالب مولا بننے کی تلقین کرتے ہیں ان تینوں گروہوں کو اس حدیث کدسی میں بیان کیا گیا ہے دنیا کا طالب مخنس یعنی ہجڑا ہے اقبا کا طالب مونس یعنی عورت ہے اور طالب مولا مذکر یعنی مرد ہے ناظرین سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ این الفقر میں فرماتے ہیں مرد مذکر کسے کہتے ہیں مرد مذکر وہ ہے جس کے دل میں بجز طلب مولا اور کوئی طلب ہی نہ ہو نہ دنیا کی طلب نہ زینت دنیا کی طلب نہ ہور و قصور کی طلب نہ میوہ و براک کی طلب اور نہ لذت بہشت کی طلب کہ اہل دیدار کے نزدیک یہ سب کچھ فضول اور بیکار چیزیں ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اسم اللہ ذات نقش ہے اور یہ یومِ الہست ہی سے اسم اللہ ذات کی مستی میں گھرک چلے آ رہے ہیں اور جن لوگوں نے اسم اللہ ذات کو اپنا جسم و جان بنا لیا وہ دونوں جہان میں غم و علم سے آزاد ہو گئے حضور علیہ السلام نے طلب مولا کے بارے میں فرمایا ہے جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھلائی نہیں پاتا اور جو شخص مولا کی طلب کرتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہے پھر فرمایا جو دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا ملتی ہے جو اقبا یعنی آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے اقبا ملتی ہے اور جو مولا کی طلب کرتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اہل اقبا پر حرام ہے اقبا اہل دنیا پر حرام ہے اور طلب مولا پر دنیا اقبا دونوں حرام ہیں جسے مولا مل گیا سب کچھ اسی کہو گیا طلب مولا کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے ان کے اجسام دنیا میں اور ان کے دل آخرت میں ہیں وہ دائمی نماز دل میں ادا کرتے ہیں ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا طلب الخیری طلب اللہ بہترین طلب اللہ کی طلب ہے اور بہترین ذکر اللہ یعنی اس میں اللہ ذات کا ذکر ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا فرمان ہے میں اللہ تعالی کی عبادت جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے ناظرین غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تصنیف الفتح ربانی میں طلب مولا کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا کے طالبیاں ارادت مند بہت ہیں اور اقباء کے کم اور طلب مولا بہت ہی کم ہیں لیکن وہ اپنی کمی اور نایابی کے باوجود اکسیر کا حکم رکھتے ہیں ان میں تعمے کو ذر خالص بنانے کی صلاحیت ہے وہ بہت ہی شاز و نادر پائے جاتے ہیں وہ شہروں میں بسنے والوں پر کوتوال مقرر ہیں ان کی وجہ سے خلق خدا سے بلائیں دور ہوتی ہیں انہی کے تفیل اللہ تعالی آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور انہی کے سبب زمین قسم قسم کی اجناس اور پھل پیدا کرتی ہے ابتدائی حالت میں وہ شہر در شہر اور ویرانہ در ویرانہ بھاگتے پھرتے ہیں جہاں پہچانے جائیں وہاں سے چل دیتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اردگد خدای ہلکے بن جاتے ہیں الطاف ربانی کی نہریں ان کے دلوں کی طرف چاری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا لشکر انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے وہ مکرم و محفوظ ہو جاتے ہیں اب خلقت پر توجہ کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے اور وہ طبیب بن کر مخلوق خدا کا علاج کرتے ہیں لیکن یہ تمام باتیں تمہاری اکل اور فہم سے بالاتر ہیں جب میں صادق مریدوں یعنی طالبان مولا کا چہرہ دیکھتا ہوں جنہوں نے میرے ہاتھ پر فلاح حاصل کی تو سیر ہو جاتا ہوں ناظرین شیخ اکبر مہید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فسوس الحکم والعیکان میں درج ہے معرفت الہی کے قابل وہ شخص ہے جس کی حمد بلند ہو یعنی وہ دنیا کا طالب ہو نہ آخرت کا طالب بلکہ محض حق طالع کی ذات کا طالب ہو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام میں جا بجا طالب مولا سے کتاب کیا گیا ہے اور عبادت کے بدلے میں کسی جزا اور عجر کی تمنا رکھنے کو آپ رحمت اللہ علیہ نے صداگری قرار دیا ہے اور عمل اور عبادت بے غرض ہو کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنے کی تلقین فرمائی ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد دنیا جو چھوڑ دی ہے تو اقبا بھی چھوڑ دے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر ناظرین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قربے دیدار میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ طالب اللہ کے لیے فرض این ہے کہ پہلے مرشد کامل کی تلاش کرے خواہ اسے مشرق سے مغرب اور کاف سے کاف تک ہی کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے ناکس مرشد تقلیدی ہوتا ہے لیکن کامل مرشد کی ابتدا اور انتہا ایک ہوتی ہے اسے سلک سلوک کا تصور قرب ما اللہ کی معرفت تجلیات ذات کے نور کا مشاہدہ اور حضور کی جانب سیدھی راہ حاصل ہوتی ہے اور ناکس مرشد جس قدر زیادہ مرید کرتا ہے اتنا ہی دنیا اور آخرت میں زیادہ بے عزت اور خار ہوتا ہے اور معرفت پروردگار کے قرب سے محروم اور خراب ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ پنجابی عبیات میں فرماتے ہیں طالب بن کے طالب ہومے اسے نوپیا گامے ہو سچا لڑ ہادیدہ پھڑ کے اوہو تو ہو جامے ہو کلمے دا تو ذکر کمامے کلمے نال نہامے ہو اللہ تینو پاک کریسی باہو جے ذاتی اسم کمامے ہو یعنی اے طالب تو صادق طالب بن کر مرشد کامل کا طالب ہو جا اور ظاہر و باطن میں اس کی کامل اور مکمل اتباہ کر اپنے آپ کو مرشد کی ذات میں فنا کر دے کلمہ طیبہ کا ذکر کر نفی، اسبات اور حقیقت محمدیہ کی کنے اور حقیقت کو پا کر ہمیشہ کے لئے پاکیزہ ہو جا جب تُو اپنے آپ کو اسم اللہ ذات میں فنا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ہر قسم کی نجاست دور کر کے تجھے بھی پاک اور صاف کر دے گا اللہ پاک ہمیں سلطان العارفین کی اس نصیحت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی